دنیا کی بہترین جینز بنانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ڈیزائن سیکشن سے یہاں پر ڈیزائنرز، فیشن ٹرینڈز اور کلائن ڈیمانڈ کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیبرک اور کٹنگ سٹائل کا تعیون کرتے ہیں اپروف ڈیزائن کو ایک بڑے پرنٹر کے ذریعے پیٹرن شیٹ پر پرنٹ کیا جاتا ہے اور اسے میس پروڈکشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ڈیلن فیبرک کے بانڈلز کو کٹنگ سیکشن میں ایک بڑی سی کٹنگ ٹیبل پر تہ بہ تہ بچھا دیا جاتا ہے بنائی گئی ان تہہوں پر پیٹرن شیٹ کو رکھ کر ایک ماہر کاریگر نہائید باریکی کے ساتھ ڈیزائن پیٹرن کے مطابق کپڑے کی کٹنگ کرتا ہے تیار شدہ کٹ پیسز کے سٹیکس کو سٹچنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے سٹچنگ سیکشن کو عمومی طور پر مختلف پروڈکشن لائنز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے سمال پارٹ یونٹ میں چھوٹے کٹ پیسز پر اوور لوک کیا جاتا ہے اور فرنٹ پاکٹ بیکز تیار کیا جاتے ہیں جس کے بعد انہیں فرنٹ لائن میں موو کیا جاتا ہے جہاں پر پینٹ کا اگلا حصہ تیار ہوتا ہے فرنٹ لائن کے بلکل پیرلل بیک لائن ہوتی ہے جہاں پر گاریگر پینٹ کا پچھلا حصہ تیار کرتے ہیں اگلے مرحلے میں انہیں اسیمبلی لائن میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان کو جوڑ کر پینٹ کی شکل تیار ہو جاتا ہے اسی مرحلے میں مقصود مشینوں پر پینٹ کی بیلٹ اور بوٹم کو تیار کیا جاتا ہے بیلٹ کے اوپر لوپس لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام اندرونی سٹیکرز کو بھی سیا جاتا ہے تیار شدہ پینٹ پر ایک خاص قسم کی مشین کے ذریعے آئی لٹ یعنی آنکھ نمہ سراخ بنایا جاتا ہے اور پھر پینٹ کو کالیٹی چیک کے بعد واشنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر ڈرائی اور ویٹ دو مختلف پروسس ہوتے ہیں ڈرائی پروسس میں بلاسٹنگ کے ذریعے کاریگر ہاتھوں سے جینز کا کلر فیڈ کرتے ہیں گرینز ڈالنے کے لیے چھوٹی سی پوٹلی میں جینز کی پینٹ کو ایک خاص انداز سے بند کر کے ویٹ پروسس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس مرحلے میں جینز کے سٹیکس کو وزن کے حساب سے مشینوں میں ڈال کر مخصوص کیمیکل ریشو کے ذریعے مختلف شیڈز دیا جاتے ہیں اسی فیز میں ایک طرف جینز کو ربر لیگز پر چڑھا کر سپری گن کی مدد سے ڈال شیڈ دیا جاتا ہے اور جینز کو ڈرائی کر کے فنشنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے فنشنگ کے مرحلے میں تیاش شدہ پینٹس کو آٹو ٹریمر کی مدد سے تمام اضافی دھاگے کاٹے جاتے ہیں اور پھر ایک خاص مشین پر رکھ کر جینز پر مٹیلک بٹنز لگائے جاتے ہیں پینٹس کے بیک پر لیدھر لیبلز ہیا جاتا ہے اور سٹیم پریس کے بعد انہیں پوسٹ پنشنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں جینز کی پینٹس کو ایک جامے کالٹی چیک سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس کو نہایت نفاسد سے بولی بیگز میں پیک کر کے کارٹنز میں بند کر دیا جاتا ہے یوں ڈینم پلس بہترین کالٹی کی جینز پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہے with the proud tag of made in Pakistan موسیقی